الیکشن کمیشن نے گیارہ فروری کو عام انتخابات کی تاریخ دے دی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو صدر سے مشابرت اور انتخابات کی تاریخ کل بتانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہی ہوگا الیکشن کمیشن ملاقات کر کے کل سپریم کورٹ کو آگاہ کرے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ فون اٹھائیں اور صدر کے ملٹری سیکیٹری کو ملے سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات چاہتی ہے چیف جسٹس نے روے روز میں الیکشن کرانے کے کیج کی سماعت کے دوران کہا جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل کرنا ہوگا چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اگر وہ آپ کو نہ بھی بلائیں پھر بھی آپ ان کا دروازہ کھٹ کٹا دیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشابرت کرے گا چیف جسٹس پاکستان نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہلکہ بندیوں کا عمل تیس نومبر کو مکمل ہوگا سپریم کورٹ کی ہدایت پر الیکشن کمیشن کے وفت کی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی سے ملاقات وفت میں تین ممبر شامل صدر مملکت سے الیکشن کی تاریخ پر مشابرت ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تین تاریخیں دے گا صدر اور الیکشن کمیشن کسی ایک تاریخ پر اتفاق کریں گے جبکہ عدالت کی ہدایت پر اٹورنی جنرل پہلے ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی سے ملاقات کر چکے ہیں سینٹ نے نیاب ترامیمی آرڈینس کی مدت میں ایک سو بیس دن کی توسیح کر دی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں نیاب ترامیمی آرڈینس میں توسیح کی قرارداد پیش کی گئی ایوان نے قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی جس پر پی ٹی آئی کے سینٹر علی زفر نے اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ نے نیاب آرڈینس مسترد کیا ہے پھر آج اسے کیوں پیش کیا جا رہا ہے نون لیگ کے سینٹر آزم نظیر تارہ نے کہا قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے آج پارلیمنٹ کا سر فقر سے بلند ہے اچھا فیصلہ ہوا کہ پوری عدالت بیٹھی سینٹر عصاق ڈار نے کہا کہ میرا نام پاناما سکینڈل میں نہیں تھا ماضی میں خراب ہوئی چیزوں کو اب ٹھیک کرنا چاہیے سینٹر کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ آج سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ الیکشن کی تاریخ صدر نے دینی تھی معام انتخابات کی تاریخ دینے میں ناکام رہے ان کا استیفہ بنتا ہے پولیس نے اڈیالا جیل میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے نو مئی کے واقعات سے متعلق بیان ریکارڈ کر لیا جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ راولپنڈی پولیس چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالا جیل پہنچی جہاں تفتیشی ٹیم نے ان سے نو مئی کے واقعات سے متعلق تفتیش کی پولیس کی تفتیشی ٹیم نے یہ بیان وکلا کی موجودگی میں ریکارڈ کیا سائفر کیس میں عمران خان کی جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ٹوٹ گیا سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کرنی تھی دو رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس ارباب محمد تاہر شامل تھے مگر سماعت سے قبل ہی جسٹس ارباب محمد تاہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا انہوں نے بینچ سے الہدگی اختیار کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ جسٹس گل حسن اورنگ زیب کی طرف سے دی گئی آبزربیشنز سے متفق ہوں یہ اپیل کسی اور جج پر مشتمل دو رکنی بینچ کے سامنے مقرر کی جائے اب جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس سومن رفت کے روبرو سماعت ہوگی جیرمن پی ٹی آئی سے ذاتی معالج کی جیل میں ملاقات ڈاکٹر فیصل سلطان نے عمران خان کو سلو پوائزننگ کی تردید کر دی ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ بظاہر عمران خان کو سلو پوائزننگ دینے کی کوئی علامت نہیں جیرمن پی ٹی آئی نے بتایا وہ مکمل تندرست ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی وہ کم خوراک روٹین میں کھاتے ہیں ان کا مزاج بالکل ٹھیک ہے اور وہ اپنی خوراک سے مطمئن ہیں انہوں نے کہا کہ تی بی معاینے میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی کہ جس سے اندازہ ہو کہ انہیں سلو پوائزن دیا گیا سائفر کیس میں جیل میں قید سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آر اہنما شاہ محمود قریشی کی طبیعت خراب ہو گئی خصوصی عدالت کی اجازت پر تحریک انصاف کے وائز شیرمن کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر خصوصی عدالت فرد جرم آئد کر چکی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز آئی ایم ایف وفد پاکستانی معاشی ٹیم سے مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ پہنچ گیا ذراعہ کے مطابق آئی ایم ایف کا جائزہ مشن مذاکرات کے لیے مشن چیف نیتھن پورٹر کی سربراہی میں وزارت خزانہ پہنچا 71 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزے پر ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات شروع ہو گئے وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں کی کارکردگی ریپورٹ مرتب کر لی ملکی معیشت کو استحکام پاکستان سٹاک ایکچینج کا ہنڈڈ انڈیکس چار دن میں سترہ سو پوائنٹس بڑھ گیا انڈیکس بابن ہزار کی حد عبور کر گیا آج ہنڈڈ انڈیکس میں تین سو چودہ پوائنٹس کا اضافہ کاروبار بابن ہزار چھ سو چپن پر پہنچ کر بند ہوا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر پچاسی پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو تراثی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی ایک روپے مہنگی ہو کر قیمت دو سو چوراسی روپے کی سطح پر آ گئی پولیس دراست سے فرار ہونے اور سرکاری اسلحہ چیننے کے مقدمے میں سابق انسپیکٹر عابد باکسر کی زمانت منظور ہو گئی ایٹی سی جج ارشت جاوید نے حکم دیا کہ ملزم ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرائے آئی سی سی ورلڈ کپ کے تین تیس میں میچ میں بھارت نے سری لنکا کو جیت کے لیے تین سو اٹھاون رنز کا حدف دے دیا شبن گل کی سنچری نہ ہوئی کوہلی بھی اٹھاسی رنز بنا کر آؤٹ شریاس بیاسی رنز بنا سکے لنکن بولرز نے پچاس اوورز میں آٹھ کھیلانیوں کو آؤٹ کیا اور آئی سی سی ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے اہم ترین میچ میں بارش کی پیش گوئی بھارتی میں اکمہ موسمیات کے مطابق بنگلورو میں ہفتے کی دوپہر بارش کی پیش گوئی ہے تاہم ہفتے کو بنگلورو میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کا میچ ہونا ہے جو صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوگا بھارتی میں ایک ماں موسمیات کا کہنا ہے کہ ہفتے کو بنگلورو میں دن دو بجے سے ستر سے اسی فیصد بارش کا امکان ہے دوسرے جانب ہفتے کو پاکستان کا نیوزیلنڈ کے خلاف اچھے مارجن سے میچ جیتنا ضروری ہے چوراسی رنز کی فتح پاکستان کو نیوزیلنڈ سے اوپر لے جائے گی وائٹ واش کی صورت میں نیٹ رن ریٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا